بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کو معلوم ہے کہ کروڑوں پاکستانی اس وقت بائیس کروڑ کی عبادی ہے تو آدھے سے زیادہ عبادی جو ہے آدھے سے زیادہ یعنی بارہ کروڑ سے زیادہ لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا سے کیا مراد ہے اس میں آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹس آتے ہیں جو آپ ٹویٹس کرتے ہیں وہ آتے ہیں اور انسٹرگرام آپ کا آتا ہے فیس بک آتا ہے پھر ڈیجیٹل میڈیا ہے ڈیجیٹل میڈیا میں بھی آپ کا یوٹیوب چینل تمام آتے ہیں یوٹیوب پہ جو بھی آپ ایکٹیوٹی جو کچھ آپ بولتے ہیں ٹویٹر کے ذریعے آپ جو کچھ کنوے کرتے ہیں جو کچھ بولتے ہیں جو کچھ لکھتے ہیں وہ بھی اب اس قانون کی زد میں آئے گا انسٹرگرام پہ بھی آپ کوئی ایکٹیوٹی کرتے ہیں ٹک ٹاک پہ کوئی ایکٹیوٹی کرتے ہیں اب اس پہ قانون لاغو ہوگا اور قانون بہت ہی سخت ہے اس لیے آپ تمام لوگ اس ویڈیو کو ضرور سنیں اس میں میں آپ کو ڈیٹیلز بتا رہا ہوں تاکہ کل کو آپ بے دھیانے میں کہیں ایسا نہ ہو بے دھیانی میں آپ کسی جرم کا ارتقاب کر بیٹھیں اس قانون کے تحت کیونکہ ہو سکتا ہے آپ سمجھیں کہ میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا لیکن اس قانون کے تحت آپ بھی میں بھی ہم سب جو ہیں وہ آ سکتے ہیں نشانے پر فیک نیوز پہلے دیکھ لیں کہ یہ کس کس شخص پر لاغو ہوگا یہ کسی بھی انفرادی شخص پر بھی لاغو ہوگا کمپنی ایسوسییشن ادارہ یا آتھارٹی سب پر یہ لاغو ہوگا اور آرڈیننس کی سیکشن ٹونٹی میں ترمیم کی گئی ہے یہ پاکستان الیکٹرونک ایکٹ ترمیمی آرڈیننس جاری کیا گیا یہ دو ہزار سولہ میں اور پہلے سے ایک موجود ہے کانون اس کو مزید سخت کر دیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی فرد کے تشخص پر حملے کی صورت میں قید کی سزا تین سے بڑھا کر پانچ سال کر دی گئی ہے یعنی کسی بھی شخص پر آپ کسی بھی قسم کا کوئی ذاتی حملہ کرتے ہیں اس پر کیچڑو چھالتے ہیں کوئی گالم گلوچ اس پر آپ کو تین سال سے پانچ سال قید سزا ہو سکے گی شکایت درج کرنے والا شخص متاثرہ فریق خود بھی ہو سکتا ہے یا اس کا کوئی نمائندہ یا اس کا سرپرست بھی ہو سکتا ہے یعنی آپ نے فار ایگزمپل کسی اے کے خلاف آپ نے کوئی خبر دی اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے خلاف ہے اور مجھے اس پر کیس ریجسٹر کروانا چاہیے تو ضروری نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نے بولا ہے وہ ہی جا کے کمپلینٹ کروائے تو کوئی اور بھی کروا سکتا ہے یہ شاید اس لیے کیا گیا ہے کہ بعض جو امان اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں وزراء ہیں وزیر آزم ہیں صدر مملکت ہیں اور افواج پاکستان سے منسلک لوگ ہیں جوڈیشری سے منسلک لوگ ہیں اگر وہ خود نہیں جا سکتے تو کوئی بھی ان کے بحاف پہ یا ان کا کوئی عزیز جا کے کیس ریجسٹر کروا سکے گا یہ کافی خطرناک اور کافی سخت قانون ہے یہ ذرا غور سے سننے والا ہے متاثرہ فریق یا اس کا نمائندہ یا سرپرست ہوگا جرم کو قابل دست اندازی کرا دیا گیا اور یہ ناقابل زمانت ہے اب آپ کی سوشل میڈیا پہ آپ کی ڈیجیٹل میڈیا پہ الیکٹرونک میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوگی وہ سب کی سب ناقابل زمانت اگر آپ اس قانون کی ضد میں آتے ہیں تو وہ ناقابل زمانت ہے اور کریمنل پروسیڈنگز آپ کے خلاف فوجداری مقدمات ترج ہوں گے آڈیننس کے مطابق یہ ٹرائل جو ہے وہ چھے ماہ کے اندر اندر عدالت جو ہے ٹرائل کوٹ فیصلہ سنائے گی اور ہر ماہ کیس کی تفصیلات جو ہیں وہ ہائی کوٹ کو جمع کروائیں گی یا آڈیننس ہے اور اگر ہائی کوٹ کو اگر لگے کہ مقدمہ جلد نے امٹا آنے میں رکاوٹیں ہیں تو رکاوٹیں دور کرنے کا کہے گی اور وفاقی اور صبائی حکومتیں اور افسران کو رکاوٹیں دور کرنے کا کہا جائے گا آڈیننس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر ہائی کوٹ کا چیف جسٹس ایک جج اور افسران افسران کو ان کیسز کے لیے نامزد کرے گا آڈیننس میں جو ترمیم کی گئی ہے تبدیلیاں کی گئی ہیں کرائمز ایکٹ دو ہزار سولہ میں وہ ہے کہ پیمرا کے جو لائسنس یافتہ ٹیلی ویئن چینلز کو اس تصناہ جو تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے اب ٹی وی چینلز بھی اس قانون کی زد میں آئے ہیں اور اس قانون کے شکنجے میں آ چکے ہیں تمام پرائیویٹ ٹی وی چینلز جس کے بعد اب ٹیلی ویئن پر کسی بھی فرد کے بارے میں فیک نیوز یا تضحیق بھی الیکٹرونک کرائمز تصور کی جائے گی اور خبر چلانے پر پانچ سال قید کی سزا ہو سکے گی جالی خبر چلانے کی صورت میں صرف متاثرہ فردی نہیں بلکہ کسی بھی شخص کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ آثورٹی سے رابطہ کر کے مقدمہ درشکرا سکے اور یہ ناقابل زمانت جرم ہوگا مقدمے کا فیصلہ چھ ماہ کے اندر اندر کرنا ہوگا اور مقدمے کے حوالے سے ٹرائل کوٹ ہر ماہ متعلقہ ہائی کوٹ کو آگاہ کرے گی ٹرائل کے دوران اگر محسوس ہوگا کہ مقدمے کو نمٹانے میں رکافتیں ہو رہی ہیں تو صبائی حکومتوں اور افسران کو انہیں دور کرنے کی ہدایت کی جائے گی ان کیسز کے لیے جج اور افسران کی نامزدگی کے اختیار متعلقہ ہائی کوٹ کے چیف جسٹس کو ہوگا مسکورہ آرڈیننس کو امتنائے الیکٹرونک کرائم آرڈیننس دو ہزار بائیس کا نام دیا گیا ہے جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگا اس کے علاوہ لیکن پہلے ذرا ان پیکا سے متعلق آپ ضرور سنیں جی اس سلسلے میں فاقی وزیر قانون فروغ نصیب نے بھی کچھ تفصیلات بتائیں انہوں نے کہا کہ اس آرڈیننس کے تحت پیکا آرڈیننس کے تحت جالی خبر دینے والے کی زمانت اب نہیں ہو سکی گی اور کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں ہوگا یعنی کوئی بھی شہری اس سے مستثناء نہیں ہے اور کوئی بھی خبر دے گا وہ دھر لیا جائے گا اگر وہ خبر اس قانون کی زد میں آتی ہے یہ قانون سب کے لئے برابر ہوگا معروف شخصیات سے متعلق جھوٹی خبروں کے خلاف شکایت کنیندہ کوئی عام شہری بھی ہو سکتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا وزیر ہیں وفاقی وزیر صبائی وزیر وزیر آزم اور اعلیٰ عدالتی شخصیات کوئی بھی تو یہ اس میں سارے ہی آ چکے ہیں اس کے پیک آرڈیننس میں سزا آپ کو بتا چکا ہوں تین سال سے پانچ سال تک ہے اور کچھ صحافی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو جالی خبروں کے ذریعے معاشرے میں ہجانی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ پاکستان کے دوست نہیں ہیں اب آتے ہیں اس پہ کہ یہ بیچ بویا کس نے تھا پہلا بیچ کس نے بویا تھا یہ قدغن لگانے والا تو یہ مسلمی نواز نے یہ ابتدا کی تھی دو ہزار سولہ میں اور اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود اس وقت قومی اسمبلی سے منظور کروایا گیا تھا جب پاکستان مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت قائم تھی تو مسلم لیگ نون نے اس بل کو اس وقت بھی اقصریت کے بلبوتی پر منظور کیا تھا اور اپوزیشن جماعتیں جوہاں وہ اس کے خلاف کرتی رہی آواز اٹھاتی رہی لیکن اس آواز کو نہیں سنا گیا قانون میں یہ بھی بتایا گیا تھا اس وقت یہ دو ہزار سولہ کے قانون میں کہ مزاہیہ تنز یا مواد کے حامل جو ویب سائٹس اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے خلاف قانونی کاروائی ہو سکتی ہے اور ایف آئی اے کے افسران کو کمپیوٹر موبائل فون یا کوئی بھی ڈیوائس کھولنے کا اختیار بھی دے دیا گیا اس وقت جس کا مقصد جرم یا الزام میں تفتیش تھا اور بدنام کرنا بھی بدنام کرنا قابل تاظیر جرم تصور کیا گیا تھا نومبر دو ہزار بائس میں پی ٹی آئی کی حکومت نے پیکا کے تحت سوشل میڈیا کے قوارین مرتب کیے ڈیجیٹل رائٹس کے کارکنوں انٹرنیٹ سروس پروائیڈرز آف پاکستان اور ایشیا انٹرنیٹ کولیشن نے بھی تنقید کی اور قانون کو اس وقت وحشیانہ کرا دیا گیا تھا اب بھی جو ہیومن رائٹس پاکستان ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ جمہوریت کے خلاف ہے یہ قانون لیکن بہرحال یہ چیزیں موجود ہیں اور یہ قانون آ چکا ہے اس قانون کے بارے میں کچھ مزید بھی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ بائس کروڑ عوام سے متعلق ہے اور یہ خبر جس کے متعلق کوئی بات کی جائے گی یا جو کرے گا دونوں ظاہر ہے آدھے بائس کروڑ سے زیادہ اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایکٹیو ہے سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ اور الیکٹرونک میڈیا پہ اس آرڈیننس کی مدد سے جی جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف حد تک عزت کا کیس بھی کیا جا سکے گا اور کرمنل جرم کے تحت کاروائی بھی کی جا سکے گی یہ بھی اس قانون کا حصہ ہے اور دوسرا یہ کہ ایک اور اس میں شامل کیا گیا ہے کہ اگر یہ کیس جلدی فائل یعنی کہ چھ ماہ کے اندر اندر کوئی جج صاحب اس کا فیصلہ نہیں سناتے تو اس کی وجوہات جانی جائیں گے اور وجوہات میں جج صاحب اگر مطمئن نہیں کر پاتے تو پھر ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی یہ بھی اس میں موجود ہے اب اس میں یہ بات جو اصل امپورٹنٹ چیز ہے جی وہ یہ ہے کہ فیک نیوز کی کوئی تعریف نہیں کی گئی کہ فیک نیوز کسے کہیں گے کیونکہ یہ بہت بڑا وسیع وسیع عریض میدان ہے اور اس قانون کے تحت اگر یہ میس یوز ہونا شروع ہو گیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا کام کرنا ایون سوچنا پڑے گا بیس بیس ایک بات کہنے سے پہلے سو دفعہ سوچنا پڑے گا اچھا اس قانون کی ضرورت تو تھی اس وجہ سے تھی کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ بہت زیادہ اس معاملے میں مادر پیزر ازاد ہے کوئی پوچھنے والا نہیں اور ایسی ایسی گفتگو ایسی ایسی مغلزات وہاں پہ ہمیں سننے کو ملتی ہیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ننگی گالیاں دی جاری ہوتی ہیں نہ کسی ماں کی عزت محفوظ ہے نہ کسی کی بہن کی عزت محفوظ ہے نہ بیٹی کی عزت محفوظ ہے خواتین کی عزت مردوں کی عزت کوئی باپ رشتہ دار کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے ہم آنرابل جیجز کے خلاف بھی یعنی کہ یہ لوگ بہت زیادہ بے دریغ کر رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں اور یہ ساری جوزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ اصل جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ اس خبر ایکٹ کا اس قانون کا اس آرڈینیس کا مس یوز غلط استعمال ہوگا اور اگر حکومتیں اس کو اپنے لئے استعمال کرنا شروع کر دیں ایک ہتھیار کے طور پہ تو پھر اس سے بہت زیادہ بدمزگی ہوگی اور شاید ہی کوئی ٹی وی چینل کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی بات کر سکے فار اگزمپل فیک نیوز کہتے ہیں ایک مثال ہے کہ جو ملاقات ہوئی ترین گروپ سے یا جہانگیر ترین سے مولانا فضل الرحمن صاحب کی جہانگیر ترین سے شباز شریف صاحب کی جہ ملاقات ہوئی سورسز بتاتے ہیں یا پھر کابینہ کے اندر کی خبریں آتی ہیں کہ جناب آج کابینہ میں یہ ہو گیا اندر کی خبر فلاں مسئلے پہ یہ بحث ہو گئی فلاں وزراء نے یہ کہا اس نے یہ کہا تو یہ ساری خبریں کس زمرے میں آئیں گی یعنی کہ ملاقات ہوئی نہیں ہوئی پھر ایک اور خبر خبر آتی ہے یہ سارا اصل میں ہمارا جو پولیٹیکل سائنس یہ ساری ہیومن سے ریلیٹڈ ہیں تغییرات ہوتے رہتے ہیں سیٹویشن بدلتی رہتی ہے آج خبر دی جاتی ہے کہ جی فلاں وزیر جو ہے وہ استفاہ دے رہے ہیں اور اگر انہوں نے استفاہ نہ دیا اور اپنا فیصلہ واپس لے لیا تو وہ بھی فیک نیوز کے زمرے میں آئے گی تو یہ بہت سارے اس میں لو پولز ہیں جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے پھر یہ ہے کہ جو فیک نیوز ہے ظاہر ہے جو جنرلسٹ ہے جو کام کر رہا ہے اس کو کوئی نہ کوئی سورس خبر دیتا ہے اور بعض وقت یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ خبر غلط ریپورٹ ہو جاتی ہے سورس اپنا اپنا مفاد اس میں ڈال رہا ہوتا ہے لیکن جنرلسٹ کو بعض وقت اس پہ اعتبار کرنا پڑتا ہے اور وہ رسک لیتا ہے خبر دینے کا تو اگر وہ خبر دینے کا رسک لیتا ہے اور کل کو وہ فیک نیوز جھوٹی خبر شابط ہوتی ہے تو پھر اس قانون میں خبر دینے والے کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ جو کابینہ کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں وہاں پہ تو کوئی نہیں ہوتا کوئی جنرلسٹ نہیں ہوتا کوئی آفیسر نہیں ہوتا وہ تو خود ہی آپس میں ایک دوسرے خبر وزراء خود ہی دے رہے ہوتے ہیں وزراء ہوتے ہیں معاونین ہوتے ہیں جو بھی ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں اگر کسی کی تعریف ہو گئی تو دے دے گا کسی مخالف فریق کی مخالف وزیر کی خانون آ چکا ہے اور اس کی کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں اور کچھ چیزیں اس کی کافی خطرناک ہیں اس میں بہت اوپن چھوڑ دیا گیا ہے میدان اس میں پھر فیصلہ کرے گی حکومت وقت یا پھر وہ آثارٹی کیونکہ یہ عام لوگوں کے لیے تو نہیں ہیں عام لوگوں کو تو شاید ہی کوئی رسائی ہو اور اس پہ ایکٹ ہوتا ہو یہ ہے خاص کے لیے ہی خاص لوگوں کی بارے میں ہے کہ ان کو ان کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے اس پیکا آرڈیننس کے بارے میں پاکستان پیپس پارٹی نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے پاکستان مسلم امریک نواز نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے سعید غنی صاحب کا بیان سامنے آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ غلط خبر کو بنیاد بنا کر کسی کو بھی جیل میں ڈال سکتے ہیں اس قانون کے تحت یہ بات بالکل درست ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں اوپن چھوڑ دی گئی ہیں اور خاص طور پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قانون جو ہے یہ اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی کہ اس طرح کی سخت قانون سازی کی گئی ہو پھر پاکستان مسلم امریک نواز کی طرف سے بھی اس کو کرٹسائز کیا گیا ہے اور مریم اور انگزیب صاحبہ سامنے آئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت جو قوانی بنا رہی ہے وہ خود امران انڈ کمپنی کے خلاف استعمال ہونے والے ہیں اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسے قوانین جو ہیں وہ ڈگمگاتی حکومت کو بچا نہیں سکتے تو ماضی میں ایسا ہو چکا ہے کہ جو حکومت قانون سازی کرتی ہے خاص طور پر ہمارے سامنے مثال ہے یہ نیب آڈیننس کی مثال ہمارے سامنے ہے نیب کے قوانی مسلم لیگ نواز کو اس کا سہرہ جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ متاثر بھی وہ ہو رہے ہیں اور اب ساری تپش ان تک پہنچ رہی ہے تو بہرہ دیکھتے جائیے جی میرا کام تھا آپ کو بتانا اب ذرا آپ سوچ سمجھ کر بولا کریں سوشل میڈیا یوز کریں ڈیجٹل میڈیا یوز کریں اجازت دیتے ہیں اللہ حافظ